نمازکار آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بگیان کا دور چل رہا ہے اور اس دور میں انفرمیشن پرابت کرنا یا پھر انفرمیشن کلیک کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے ہمارے پاس بہت سارے ڈیوائسز ہوتے ہیں لیپٹ آف ہو گیا کمپیٹر ہو گیا یا سیل فون ہی سیل فون پر آپ کا سارے کام ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے جتنی بھی سوال ہیں ان کے سولیشنز آرام سے سیل فون پر مل جاتے ہیں ایسے میں لوگ بہت زیادہ آویر رہنے لگے ہیں چیزوں کے پرتی یا ہمارے انوائرمنٹ کے پرتی یا ایک دوسرے کے پرتی بھی لوگ آویر رہنے لگے ہیں ایسے سمیں میں اگر ان کے ہیلتھ کے بارے میں بات اٹھتی ہے یا سوال اٹھتا ہے ان کے ہیلتھ کا تو لوگ اپنے بیکتکت اسطر پر اور بھی زیادہ آویر رہنا پسند کرتے ہیں وہ اپنے سریر کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے سائد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاپر ڈھنگ سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہمارے اندر ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے ہمارے باڈی کا کلر اگر فیئر ہے تو کیوں ہے فیئر کم ہے تو کیوں ہے ہمارے ہیئر کا کلر اگر بلیک ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے براؤن کیوں ہو جاتا ہے وائٹ کیوں ہو جاتا ہے ان سبھی چیزوں کا ان سبھی سوالوں کا جواب اکثر لوگ ڈھونٹے رہتے ہیں ایسے میں ایک بڑا سوال یا کہنے کومن سا سوال کھڑا ہوتا ہے آپ کے مند میں بھی کبھی نہ کبھی آیا ہوگا کہ ہم جو کھانا جو کھاتے ہیں ہم جو فود انڈیک کرتے ہیں وہ کلر فول ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں لیکن ہم جب پوٹی کرنے جاتے ہیں یا سٹول پاس آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کومن کلر آتا ہے یعنی کہ ہماری پوٹی کا جو کلر ہوتا ہے وہ یلو یا پھر براؤن ہی کیوں ہوتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی دن گانجا زیادہ کھالی یا کسی دن ایسا کوئی مٹریل کھالیا جس کا ایک سپیسپک کلر ہے اور وہ آپ نے زیادہ اماؤنٹ میں کھالیا کس دن چکندر کھالیا اور بہت سارے فروٹس ہو گئے یا بہت سارے ویسٹیبلز ہو گئی یا مٹھائیاں ہو گئی تو اپنے اگر ڈیفرنٹ کلر کے زیادہ کھالیا تو ہو سکتا کہ پوٹی کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے لیکن نورمل ڈیز میں جبکہ ہم کلر فول کھانا ہمیں سکھا چاول وائٹ کلر کا ہوتا ہے دال یلو کلر کی ہوتی ہے سبجیاں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کی ہوتی ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں چوکلٹس کھاتے ہیں بہت سارے ڈیسز ہیں کھانے کے لیے تو ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے کھاتے ہیں لیکن پوٹی نورمل ڈیز میں ہمیں اگر کوئی سمسیہ نہیں ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے یا ہم نے کوئی چیز ایکسس میں نہیں کھایا ہے تو اس نورمل ٹائم میں ہمیں جو پوٹی ہوتی ہے وہ براؤن کلر کی کیوں ہوتی ہے تو آج کے ویڈیو ہم سمجھیں گے کہ پوٹی کا کلر یا ہمارے سٹول کا کلر یلو یا پھر یلو اس براؤن کیوں ہوتا ہے جب بھی بات ہمارے باڈی میں کسی کلر کے بارے میں آتی ہے تو ہمارے مند میں ایک ہی خیال آتا ہے وہ آتا ہے خون کا یا پھر بلڈ کا کیوں وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پوٹی کلر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو بلڈ کا کلر کہاں سے آ گیا ایکچول میں بلڈ کا کلر یا پھر بلڈ کہیں نہ کہیں جمعیوار ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے کلر کے لیے وہ کیسے میں بتاتا ہوں دیکھئے بات کریں گر ہم بلڈ کے کلر کے بارے میں تو وہ کہاں سے آتا ہے یہ آپ سبی کو پتا ہوگا ہمارے بلڈ میں ایک سیل سپست ہوتی ہیں جن کو بولتے ہیں ربیسیز ربیسیز ایسی کڑکائیں ہوتی ہیں یا ایسی کسکائیں ہوتی ہیں یا ایسی سیلز کہہ سکتے ہیں جن کا کلر ہوتا ہے ریڈ ان کا فل فارم اگر بات کریں تو ریڈ بلڈ سیلز یعنی کی بلڈ کی ایسی سیلز جن کا کلر ہوتا ہے ریڈ اب آپ سبی کو پتا ہے کہ ہماری باڈی میں یا اس ورڈ میں جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس دن مرتی ضرور ہیں جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ ڈسٹرائی ضرور ہوتی ہیں ایسے ہی یہ جو ربیسیز ہیں وہ اپنی لائف سائیکل پوری کرنے کے بعد ایک ٹائم پہ یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں اب جب یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں تو ہماری سریر کے لیے کسی کام کی نہیں رہ جاتی یا پھر ہمارے سریر میں ان کی اپسیتی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا جس وجہ سے ہماری باڈی انہیں باہر نکالنا چاہتی ہے اب باہر نکالنے کے لیے ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری باڈی کو پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ ڈیڈ سیلز ڈیڈ ہو گئی ہم نے پکڑ کے باہر نکال لیا ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو یہ آئر بی سیز بلڈ ویسل کی ثورو لیور میں جاتی ہیں لیور انہیں کنورڈ کر دیتا ہے ایک طرح کی پیگمنٹ میں جس کا کلر ہوتا ہے یلو آپ سوچ رہوں گے اچھا یلو کلر کے ویسے پاٹی کا کلر نہیں پیگمنٹ کے واجہ سے ہوتا ہے لیکن جو پیگمنٹ میں بتانے جا رہاں اس کی واجہ سے نہیں ہوتا اب سمجھئے اس سے ایک پیگمنٹ کو ایک پیگمنٹ میں بدل دیتا ہے ہمارے لیور جس پیگمنٹ کا کلر ہوتا ہے یلو اور اس پیگمنٹ کو بولتے ہیں بیلی روبین اس پیگمنٹ کو بولتے ہیں بیلی روبین ٹھیک ہے ابھی جو بیلی روبین ہے یہ آگے بڑھتا ہے اور بائل جوز میں مل جاتا ہے آپ سوچیں گے بائل جوز میں کیوں ملتا ہے بائل جوز کا سیکریشن کرتا ہے نا لیور لیور کا ایک موٹا سا کام ہوتا بڑا کام ہوتا ہے بائل جوز کا سیکریشن کرنا اب چونکہ بائل لیور نے ہی اس بیلی روبین جیسے پیگمنٹ کو بھی بنایا ہے تو یہ بیلی روبین بائل جوز میں جا کر کے مکس ہو جائے گا اب یہ بائل جوز جب بھی ہم کھانا کھائیں گے تو بائل جوز جا کر کے ہمارے فوڈ سے مکس ہو جاتا ہے یا ہمارے فوڈ میں اچھے سے اندر تک مکس ہو جاتا ہے تاکہ ہمارے فوڈ کا پروپر ڈائزیشن ہو سکے آپ سبھی کو پتا آپ یہ فوڈ آگے چھوٹی آنٹ میں جائے گا چھوٹی آنٹ میں ڈائزیشن ہوگا چھوٹی آنٹ سے لے کے بڑی آنٹ تک اس کے جتنے بھی پوسک تک تو ہیں جتنے بھی جروری elements ہیں وہ سارے سوک لیے جائیں گے یا ابزورپ کر لیے جائیں گے لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ یہ ربی سیز سے بنا ہوا پیگمنٹ ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ویسٹ مٹیل ہے اس کا ابزورپسن ہماری باڈی نہیں کرتی ہے بائل سارٹ جتنا بھی لیور سے سکریٹ ہوا تھا ان سبھی کا ابزورپسن ہو چکا تو اس لئے بائل سارٹ ختم ہو گیا لیکن بیلی روبین کا سکریشن نہیں ہو پاتا ہے اب یہ کھانے کے ساتھ مکس ہو کر کے آگے بڑھتا ہے جب ہماری بڑی آنٹ میں جاتا ہے تو بڑی آنٹ میں کچھ گوڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ہمارے سریر میں کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں یا ہمارے پاچن ترت میں کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کھانے کو اور جانہ ڈائیجیشن کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی harmful product ہیں یا پھر harmful بیکٹیریاز ہیں وائرس ہیں ان کو بھی ڈائیجیشن کر جاتے ہیں تو وہاں پہ اپس تھے بڑی آنٹ میں اپس تھے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ان کا ڈائیجیشن کرتے ہیں یعنی بیلی روبین کا ڈائیجیشن کر دیتے ہیں بیلی روبین کا ڈائیجیشن کرنے کے بعد اس پیگمنٹ کو دو الگ پیگمنٹ میں توڑ دیتے ہیں ہم سمجھ دیتے ہیں دو الگ الگ پیگمنٹ کون کون سے ہوں گے پہلا جو پیگمنٹ ہے اس کو بولتے ہیں سٹرکو بیلین اس ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سٹرکو بیلین اور جو سیکن پیگمنٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یورو بیلین اب یہ بیلی بیکٹیریا کے وجہ سے ڈائی ش ہوا اور یہ دو الگ الگ پیگمنٹ میں ٹوٹ گیا پہلا جو پیگمنٹ ہے اس کا مولیک سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو بڑی آنت اندر ابزورب نہیں کر پاتی یا پھر ہمارے بڑی آنت کے اندر یہ نہیں جا پاتا جس وجہ سے یہ food کے اوپر جو food digest ہو چکا ہے یا جو کھانا پچ چکا ہے اس کے اوپر اندر تک اچھے س مکس رہتا ہے جس وجہ سے جب ہم پاس آؤٹ کرتے ہیں پاٹی کرنے جاتے ہیں تو پاٹی کے ساتھ مکس ہو کر یہ شٹر کو بلن باہر نکلتا ہے جس وجہ سے اس کا کلر یلو ہونی کی وجہ سے ہماری پاٹی کا کلر بھی یلو ہو جاتا ہے اب میں بتائے کہ ایک اور پیگمنٹ ہوا نا تھا جس کا نام یورو بیلن تو یورو بیلن کا مولیک سائز یعنی اس آڈوی آکار چھوٹا جس بڑی آنٹ اسے absorb کر لیتی ہے اب جب اسے سوک لے گی تو یہ جا کر بلیڈ ویسل میں مکس ہو جائے گا لیکن ہماری سائز کو پتا ہے اس لیے بلیڈ کا جب فیلٹر کیا جائے بلیڈ کو فیلٹر کرنے کا کام ہمارے اندر برک کرتے ہیں جن کی اپستی دو برک ہمارے سائز میں ہوتے ان کو کڈنی بھی بولتے ہیں اب کڈنی میں جب یہ یورو بلیڈ جائے گا تو وہاں سے کڈنی یورو بلیڈ کو چھانٹ کے الگ کر لے گی جب بلیڈ کا پیوری فیلٹر کیا آتا ہے تو اسی سے بنتا ہے یورین جو ہم ٹائم ٹائم پہ پاس آؤٹ کر جو ہم سوسو کر جاتے ہیں تو یورین جو ہوتا ہے وہ بلیڈ میں سے ہی فیلٹر کر کے نکالا جاتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یورو بلیڈ دونوں کا ہی کلر یلو یلو ہوگا تو اسی وجہ سے یہ جب ہمارے یورین میں مکس ہو جاتا ہے یورو بلیڈ جس وجہ سے ہمارا یورین ہے اس کا کلر ہو جاتا ہے یلو تو ای ہوت آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس طرح سے سٹول کا اور ہمارے یورین کا کلر یلو ہوتا ہے اسی طرح اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے جائے موسیقی